دلی شراب گھوٹالے کیس میں سپریم کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد اروند کیجریوال ایکشن موڈ میں ہے ہریانہ میں چناخ پرچار سمیر دلی کی جنتہ سے کیجریوال نے ملنا شروع کر دیا ہے اس کڑی میں اروند کیجریوال دلی کی سڑکوں کا نرکشن کرتے ہوئے نظر آئے بارش اور جل بھراب کی وجہ سے دلی میں کئی جگہ سڑکیں خراب ہو گئی ہیں جسے لے کر اروند کیجریوال نے مکھے منتری آتیشی کو چٹھی لگی ہے اس چٹھی میں انہوں نے سڑکوں کی مرمت کرانے کی بات کہی ہے پچھلے دو دن سے میں مکھے منتری آتیشی جی کے ساتھ دلی کی سڑکوں کا معاینہ کرنے کے لئے نکلا تھا میرے کو یاد ہے جیل جانے کے پہلے سڑکوں کی اتنی بری حالت نہیں تھی لیکن مجھے بتایا گیا کہ ان لوگوں نے جو ریگولر ریپیئر ہوتی ہے ریگولر مینٹیننس ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہونے دی تو ابھی سڑکوں کی حالت تھوڑی زیادہ خراب ہو گئی ہے دلی کی تو ابھی میں ایک چٹھی لکھ رہا ہوں آتیشی جی کو جو کی چونکہ سب کے اسے سمبندیت ہے تو میں تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں پریہ آتیشی جی پچھلے دو دن میں آپ کے ساتھ دلی کی الگ الگ سڑکوں کا انسپیکشن کرنے گیا ان سڑکوں کا کافی برا حال ہے مارچ مہینے میں جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا تب دلی کی سڑکیں ٹھیک تھیں دلی کی خستہ حال سڑکوں کو دیکھ کر اروند کیجریوال نے بی جی پی پر نشانہ بھی سادھا انہوں نے آروپ لگایا کہ پہلے سڑکوں کی نیامت مرمت ہوتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا ہے بی جی پی نے جان بوچ کر سڑکوں کی مرمت کا کام رکھوا دیا تاکہ دلی سرکار کو بدنام کیا جا سکے دلی کی تو ابھی میں ایک چھتھی لکھ رہا ہوں آتیشی جی کو جو کی چونکہ سب کے سی سمبندیت ہے تو میں تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں پریہ آتیشی جی پچھلے دو دن میں آپ کے ساتھ دلی کی الگ الگ سڑکوں کا انسپیکشن کرنے گیا ان سڑکوں کا کافی برا حال ہے مارچ مہینے میں جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا تب دلی کی سڑکیں ٹھیک تھیں ابھی کچھ دن پہلے مجھے ان کا ایک بڑا نیتہ ملا میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے گرفتار کر کے انہیں کیا ملا تو اس نے مسکرا کے کہا دلی سرکار کو ہم نے ڈیریل کر دیا دلی کو ہم نے ٹھپ کر دیا اس کا جواب سن کے میں حیران رہ گیا تو کیا مجھے گرفتار کرنے کا ان کا مقصد دلی کو ٹھپ کرنا تھا کیا ان کا مقصد دلی والوں کو پریشان کرنا تھا جنتہ کے پریشان ہونے سے کوئی وقتی یا کوئی پارٹی کیسے خوش ہو سکتے ہیں جاہر ہے کہ ان کا مقصد تھا دلی کے کام روک کے عام آدمی پارٹی کی سرکار کو بتنام کرنا تاکہ یہ لوگ دلی کی چناف جیت جائیں کوئی پارٹی ووٹ لینے کی خاطر اور چناف جیتنے کی خاطر اتنا کیسے گر سکتی ہے کہ دو کروڑ لوگوں کی جندگی بے حال کر دے ہم لوگ ایسے نہیں ہیں ہم لوگ راجنیتی میں جنتہ کی سیوہ کرنے کے لئے آئے ہیں اب ہم نے یدستر پہ کام کرنا پڑے گا دلی کے سب ہی رکے ہوئے کام شروع کروانے ہیں اس بار بارش بھی بہت ہوئی ہے اس وجہ سے دلی کی کئی سڑکیں خراب ہو گئی ہیں کرپیا سبھی منتریوں اور ودھائکوں کے ساتھ سڑک پہ اتر کے ایک اسیسمنٹ کروالیں کی کون کون سی سڑکیں خراب ہیں اور ان کا ترنت رپیئر شروع کروا دیں اتنا ہی نہیں اروند کے اجریوال نے اپنی گرفتاری کو لے کر بھی بی جے پی کو آڑے ہاتھ ہو لیا انہوں نے آروپ لگایا کہ مجھے گرفتار کروانے کی سازشنچی گئی تھی داکہ دلی کے وکاس کا کام تھپ کرایا جا سکے ودھائکوں سے بھی نویدن ہے خاص کر عام آدمی پارٹی کے ودھائکوں سے کہ ان لوگوں نے ہمارے کافی تصہ میں خراب کر دیا پچھلا پہلے منیج جی کو گرفتار کر کے پھر مجھے گرفتار کر کے اور اس کے پہلے کرونا ہو گیا تھا اس میں کافی ٹائم چلا گیا تھا اب اپنے رات دن محنت کرنی پڑے گی بہت محنت کرنی پڑے گی ہم سب لوگ جنتہ کی سیوہ کرنے کے لئے راجنیتی کے اندر آئے ہیں تو آنے والے کچھ دنوں کے اندر ہمیں یہ سب کی ڈیوٹی لگائی جائے گی سب کو رات کو یا صبح ارلی مارننگ نکل کے سڑکوں کا معاینہ کرنا پڑے گا جو جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کی ایک اسیسمنٹ کر لیتے ہیں اور ان ساری سڑکوں کا ایک ساتھ رپیئر کرنے کا خاص کر پی ڈیوڈی کی سڑکیں جو ہے رپیئر کرنے کا آرڈر آتیشی دے دیں گی تاکہ ساری سڑکیں ایک ساتھ رپیئر کی جا سکیں ڈلی کی خراب سڑکوں کی مرمت کو لے کر کے جریوال نے مکھے منتری آتیشی کو پتر لکھا ہے ساتھ ہی اپیل بھی کی ہے کہ سڑکوں کی مرمت کا کام یدھ ستھر پر شروع کروایا جائے سب ہی ویدھایک اپنے شیطر کی خراب سڑکوں کا بیورہ اکھٹا کرے تاکہ ان کی مرمت کرائی جا سکے لوگوں کو دکت نہ ہو میں جیل چلا گیا تھا اس وجہ سے کافی کام ان لوگوں نے روک دیئے لیکن جنتہ کو میں آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ میں آ گیا ہوں جتنے روکے وے کام تھے سارے کام اب دوبارہ چالوں گا اب دیکھنا ہوگا کہ اروند گیجریوال اور آتیشی کی جوڑی ڈلی کی ٹوٹی سڑکوں کا چہرہ بدل پاتی ہے یا نہیں پلحال اس مددے پر سیاہ سی جنگ تیز ہو گئی ہے دونوں پاکش ایک دوسرے پر گم بھیر آروپ لگا رہے ہیں جان بوجھ کر رکھویا جیسا کی گیجریوال نے کہا کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائے باقی دیش اور دنیا کی تمام خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بنے رہیے ٹی وی نائن ڈیجیٹل کے ساتھ